بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون آئی ہوپا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو ناز کی چن میں خوش آمدید کہتے ہیں تو یہاں جی دیکھنے کتنی اچھی سیٹنگ بنائی ہوئی ہے ہم نے کہ آج ہم نان خطائی بنائیں گے اور جب آپ کسی کو کاپی کرتے ہیں یا کسی کی ریسی پی سے کچھ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہ کے بھی نہیں بنتا کچھ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی موئے موئے ہو گیا اور ہماری ریسی پی بنتی بنتی خراب ہو گئی ہے اچھی خاصی اپنی ریسی پی سے بنا رہی تیمین کرنے ہی جی ان کی ریسی پی تو بڑی پرفیکٹ بنی اور ہم بھی بنائیں گے اور اسی لئے کہتے ہیں نا کہ کسی کا مو لال ہو نا تو اپنا اس طرح نہیں کر لینا چاہیے تو یہ دیکھیں جی آج خرچہ بھی ہوا محنت تو بہت ہوئی اور میں نے ساری رائے گاں چلی گی ہماری اور سیٹنگ جس طریقے سے میں نے کر کے رکھی ہوئی نا بلکل سیم اسی طرح تھی ساری سیٹنگ کے آپ نے یہ چیزیں اتنی ڈال نہیں ہے یہ چیزیں اتنی ڈال تھی میں نے کہا چلیں سکھ کے وقت تو آپ ساتھ ہوتے ہیں مزہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ دکھ میں بھی آپ شریک ہوں تو یہ دیکھیں جی آج ہمارے ساتھ کتنا غلط ہو گیا ایک کپیاں میں نے لیا تھا گی کا ایک کپ ہی میں نے یہاں لی تھی شوگر اور ایک کپ میں نے لیا تھا میدہ اور تھوڑی سی اس میں سوجی ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا میں نے اس میں صرف ایک سے دو چمچ جو ہیں وہ دودھ کے ایڈ کی یہ تھے تو ہماری ریسیپی دیکھئے گا کہ اس کا کیا ہشر نشر ہوا ہے اور یہ ریسیپی خراب ہوئی ہے تو میں نے پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کی ہے کہ بعض اوقات نہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے ہم سے بھی رہ جاتی ہے اور ریسیپی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو میں نے یہ نہیں کیا کہ ہم چھپا لیتے ہیں یا ہم آپ کو جو ہے نا وہ ریسیپی شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ دھوکے پہ ہم ریسیپی نہیں بنائیں گے ہم بلکہ صحیح سی ریسیپیاں جو بناتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ والی ریسیپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جو جو میری ریسیپی کو دیکھیں پلیز وہ مجھے ضرور بتائیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اور ہماری ریسیپی خراب ہوئی ہماری خطائیاں اچھی نہیں بنیں تو سب سے پہلے شوگر کو نہ میں نہ پاودر بنا لوں گی جس طرح کہ میں نے ریسیپی میں دیکھا تھا یہ شوگر میں نے پیس لی ہے اس میں اس کو میں ایک باول میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے بلکل یہ دیکھئے گا اپنے ریسیپی میری بلکل یہاں تک تو پرفیکٹ جا رہی تھی اور بس آگے جا کے تھوڑا سو جانا کہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے یہاں بھئی میں نے تو وہی ریسیپی بنائی ہے جو کہ میں نے دیکھی تھی پر اسی لیے نا ہمیشہ اپنے دل کی ماننی چاہیے اور جو آپ کو اپنا کام آتا ہے نا وہی کرنا چاہیے آپ مت کسی کو دیکھے تو اس راہ پہ چل پڑیں جہاں کا راستہ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کچھ ہو رہا تھا اب دن کو جب دن خیر کا چڑھایا تو میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا ناشتے سے فارغ ہو گئے اور بڑی خوشی خوشی نا میں آگئی تھی کچن میں کہ اب کچن میں نا آج مزے دار سی خطائیاں تیار کریں گے تو یہاں یہ دیکھیں میں نے نا اس میں میدہ بھی ایڈ کر دیا اور میدہ جب میں نے اس میں ایڈ کیا گھی میں شوگر میں میدہ ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر رہی تھی اور تھوڑی سی نا میں نے نا اس میں سوجی بھی ایڈ کی کیونکہ نا میں نے نا دو تین ریسپیز ایسی دیکھی تھی کہ جس میں میدہ بھی تھا اور سوجی بھی تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ہماری ریسپی جو نا وہ پورفیکٹ نہیں بنی ہے اور میرے سے نہیں بعض جو ہمارے شیف بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ان سے اکثر باوزگات جو ہے نا وہ ریسپیز خراب ہو بھی جاتی ہیں کہ بڑی بات نہیں کہی جا سکتی ہے انسان ہے نا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انسان سیکھتا بھی کیسے ہے غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے اور اسی طرح کچھ آج ہمارے ساتھ بھی سیکھنے کا نا دوبارہ ایک موقع ملا آپ یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی سوجی اس میں ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا نا میں نے دودھ اس میں ایڈ کر دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی ایڈ کی کیونکہ اکثر جب ہم گھر میں کیک بنا رہے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں بناتے ہیں نا تو اسی طرح میں سوڈا بھی ایڈ کرتی ہوں اور بیکنگ پاورڈر بھی ایڈ کرتی ہوں اور بہت ہی اچھا نا یہ بن جاتی ہے چاہے ہم کوئی کوکیز وغیرہ بنا رہے ہیں یا کیک بنا رہے ہیں بہت اچھے بن جاتے ہیں اب تھوڑا سا نا میں اس میں یہ دیکھیں پاورڈر بھی ایڈ کرنی اس کا بیکنگ پاورڈر اور اس کو بھی میں ایڈ کر کے اچھے طریقے سے پھر اسے مکس کروں گی اور اسی طرح بنا کے مکسچر رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہاں ٹھیک بھی ہے مکسچر جس طرح کہ ہم ریسیپیز دیکھتے ہیں بلکل نہ ایسے ہی تھا لیکن اس میں نہ میدے کا جو استعمال تھا وہ زیادہ تھا میدہ اس میں زیادہ جاتا ہے جب ہم خطائیاں تیار کرتے ہیں لیکن میں بھی ہمت نہیں آروں گی میں بھی اسے دوبارہ ضرور اپنی ریسیپی کے ساتھ ٹرائے کروں گی اور پھر وہ بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہماری ریسیپی دیکھنے آج ہمارے طریقے سے کتنی پورفیکٹ بنی ہے آج کا کیونکہ سارا دن اسی میں گزر گیا اور سوچا بھی یہی تھا کہ بس آج کی یہ سپیشل ریسیپی ہوگی تو سپیشل کیا بننی تھی وہ تو بلکل نقصان ہی ہو گیا ہمارا تو یہ دیکھیں یہاں اچھا طریقے سے نا میں نے فورٹی سیکنڈ تک نہ اسے گوند ہے اس طرح سے اور پھر میں نے رکھ دیا اب یہ دیکھیں آپ کے یہ بہت ہی اچھا تھا میں تو خوش ہوگی تھی کہ اس کا مکشر تیار ہو گیا اب ہم لیں گے جی ایک دوا کیونکہ یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں نے دیکھی تھی اور اس کا پر نہ میں نے کوئی اس طرح کا انہوں نے اس کو پر بٹر پیپر لگائیں تو بلکل بھی ہماری جو خطائیاں نا وہ چپکیں نا اور یہاں تک تو جی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا کہ ہماری ریسیپی بڑی زبردست بننے جاری اور سب نا اپریشیٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ بہت زبردست ریسیپی بنے گی آج آپ کی بہت زبردست ریسیپی بنے گی تو میں بھی خوش ہو رہی تھی کہ واقعی جس طرح یہ طریفیں کر رہے ہیں تو آج واقعی کچھ نیا یونیک اور کچھ نا نایابی ہونے والا ہے تو یہاں جی دیکھ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے بٹر پیپر بھی لگایا اس کو گریس بھی کیا ہے کہ بس یہ کسی طریقے سے مان جائے لیکن وہ پھر بھی جب ہم نے اتنی تیاریاں کر کے اتنا اس کو سجایا بھی ہے یہ پھر بھی ہم سے نراز رہی ہے اس میں جی اب ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا تو یہ دیکھیں جی ایک عدد انڈا بھی ہے میرے پاس یہ بھی ریسی پی کے مطابق ہی میں بنا رہی ہوں اس کی سفیدی کو اب ہم الگ کریں گے اور صرف زردی لیں گے تو یہ دیکھیں زردی جو نا یہ بھی میں آپ شیفٹ کر دوں گی ایک چھوٹے سے باؤل میں اسے بھی ایڈ کر لیتے ہیں یا ایک کپ میں اس کو بھی ایڈ کر دوں گی اور برطن بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ ایسی ریسی پی بنا رہے ہوتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے کون سی چیز جو ہے نا وہ کس جگہ پہ رکھنی ہے اس طرح پورا کچن جو ہے نا وہ بکھر جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں میں فون کلر بھی ایڈ کروں گی تو یہ دیکھ رہے جی اتنا سجائے اس کو میں نے اور اتنی میں نے محنت کیا لیکن جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں آج ہوا لیکن لاسٹ میں میں بتاؤں گی ضرور آپ کو کہ ان کی جو لک ہے وہ کس طرح کی بنی تھی اور دوبارہ پھر میں نے ہمت نہیں آ رہی میں نے کہا چلے جی تھوڑا سا اس کی سیٹنگ مزید اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ تھی بلکل بھی نہیں آج ماننی ہے اتنی اتنی میں ریسیپیز بناتی ہوں کئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ جلدی سے مان جاتی ہیں لیکن یہ یا سوجی نراز تھی یا ہم سے میدہ نراز تھی اب ہمیں نہیں پتا ان دونوں چیزوں میں سے کون سے چیز ہمارے سے نراز ہوگی ہے کہ یہ بلکل نہیں اچھی بنی ہے ہمارے سے اور جب میں نے اس کو جا کے کھول کے دیکھا تو میں ایک دم سے پریشانی ہوگی میں نے کہا چلو اگر بننا نہیں تھا تو اس طرح کٹھے بھی تو نہیں ہونا تھا لاسٹ میں انہوں نے دیکھ لیں جی ایکہ کر لیا اور یہ کیا انہوں نے اپنا ہشر نشر کیا ان خطائیوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے پیار سے انڈا بھی لگایا انڈے کو کلر بھی کیا سب کچھ بس یہ دیکھیں اس طرح سیٹنگ کر کے ہم تو رکھ دیں گے ہم فائنل اس کے اوپر بادام بھی لگائے لاسٹ میں میں نے ابھی میرے پاس پیستہ کاجو موجود نہیں تھے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دینے تھے تو جی یہ دیکھنے اتنی محنت کامے کیا سیلا ملا بعض اگراتنا ہم اپنی زندگی میں بہت محنتے کرتے ہیں اور کسی انسان چاہے وہ کوئی انسان ہو یا آپ زندگی میں کوئی سٹرگل کرتے ہیں لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لے وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں یا ان سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے بس آپ اپنی زندگی کو اہمی گوارے ہوتے ہیں تو یہ ریسی پی کا بھی کچھ آج ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سجا کے تو میں رکھوں گی جی اب تبے کے اوپر اور میں نے تو اس چیز کو بھی کاپی کیا کہ تبے کے اوپر اتنی زبردست خطائیاں پان جائیں گی اور اس میں مجھے کوئی آمن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں جی پہلے انہوں نے کہا تھا اچھے طریقے سے آپ نے توے کو جو ہے وہ سٹیم میں رکھنا ہے پھر جو آپ نے اس کو پر کیپ دینا ہے وہ بھی اچھے طرح سے آپ نے سٹیم میں رکھنا ہے پھر آپ نے نا یہ جو ٹری آپ نے رکھی ہے یہ سانچا آپ نے اٹھا کے تو اس طرح سے رکھ دینا اور آپ کی خطائیاں جو ہے نا وہ زبردست تیار ہو جائیں گی اور بچوں نے بھی آج چھوڑ مچایا ہوا تھا کہ چائے کے ساتھ بسکٹیاں خطائیاں مگوائیں دیں فکر دفع کرو خطائیاں بزار دیاں کی کرنیاں جدہ مانو برانیاں دیاں نے دکھاؤ نا تو یہ دیکھیں جی لاسٹ میں یہ ہماری خطائیوں کا بن گیا حلوہ اور یہ حلوہ میں نے بچوں سے کہا کہ اے کھالو جو کھا سکتے ہو تو بعد میں پھر بھی جی میں ہمت نہیں آری جو مکسچر ہمارے پاس بچ گیا تھا پھر میں نے بچوں کو انسلہ دی گیا میں نے کہا چلو وہ غلطی ہو گئی ہے اب تھوڑی سی غلطی اور صدار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی لاسٹ میں پھر جو ہے نا وہ بس یہ کہ انہوں نے نا تھوڑی سی عزت رکھ لیا ہماری اور یہ خطائیاں تیار ہو گئی ہیں اب بچوں کو میں نے کہا اس کو چائے میں ڈبوڑ بھوکے کھاؤ بہت مزہ آئے گا آج آپ کو تو یہ دیکھیں جی فائنل جب میں نے تھوڑا سا اس میں میدہ اور ایڈ کیا اور پھر ایک کوشش کی پھر اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر مزید ایڈ کر دیا لیکن پھر بھی وہ نراز کی نراز ہی رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو آج ان خطائیوں نے کیا ہے نا ہم کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے تو یہاں پھر ساری باتیں میں نے ختم کی اور میں نا کھانا بنانے کی تیاری کرتی میں نے بچوں سے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے تو چلو جی اب ہم کر لیتے ہیں کھانا تیار تو کھانا جو ہے نا وہ پھر میں نے بنانا شروع کر دیا کچن میں لیکن اس ریسی پی کا نا مجھے دکھ بہت ہی ہوا یہاں میں دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دسترخان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ